بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے Welcome to Cook Food at Home آج ہم بنائیں گے چنا ترکاری یعنی کہ چھوڑوں کا سالن بنائیں گے جو حلوہ پوری کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی اس کے اپ ڈیوٹ سب سے پہلے مل سکے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی آپ اس ریسپی سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کیسے بنائیں گے ایک پین لیا ہے فلیم ہم آن کر لیں گے اس میں ہم آئل شامل کریں گے ون فورت کپ اور آئل کو گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون یہ ہم اس میں اٹھ کریں گے اور زیرے کو کوئی سیکنڈ کے لیے ہم فرائے کر لیں گے چنی کی ترکاری بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گی بہت کم انگریڈینس اس کے اندر شامل ہوں گے زیرہ فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم لہسن ادرک کا فیش شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لہسن ادرک کو زیرے کے ساتھ میکس کر کے فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ اور میں اب اس ویک میں آپ کے ساتھ حلوہ پوری کے ساتھ سرف ہونے والی تمام چیزیں جو یہ شیئر کروں گی آج میں آپ کے ساتھ چنی کی ترکاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ اس کو فالو کیجئے گا اس ریسپی سے بنایے گا ترکاری آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھ دیں یا آپ چنوں کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیں ترکاری بھی اسی دن بنا لیں جیزیں آپ پوری بنا رہے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس چنے بوائل کیے ہوئے رکھے میں ہو تو لیسان ادھرک ہمارا فرائے ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے مسالے شامل کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں تو اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کر لیتے ہیں پسی ہوئی لال میرز ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون پیپری کا پاورڈر ڈالیں گے یعنی کشمیری لال میرز 1 ٹی سپون یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی نمک ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپون یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں کیونکہ جو میں نے چنے بوائل کیے اس میں بھی میں نے 1 ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اس لیے نمک کو ہم احتیاط سے شامل کریں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون اس کے لیے زیرا پاورڈر جائے گا اس میں 1 ٹی سپون ان تمام مسالوں کو ہم میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم مسالے کو 2 سے 3 منٹ بھونیں گے اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پر مسالہ ہمارا جلنا نہیں جائیے ورنہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا بس ہمیں اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور اس کا کچھا پن ختم ہو جائے مسالوں کا یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں مسالے ہمارے بھون چکے ہیں چنے لیے تھے میں نے ایک پاؤ اس کو میں نے صاف کر کے دھو کر بھگو دیا تھا 8 گھنٹے کے لیے اور پھر میں نے اس کو نمک ڈال کر 1.5 ٹی سپون اس کو وائل کر لیا چنوں کو یہ دیکھیں یہ اس طرح گلے ہوئے ہیں کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ ہیں بلکل کچھے نہیں ہونے چاہیے چنے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونے چاہیے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سفید چنے یوز کیے میں نے 250 گرام اس کو کابلی چنے بھی کہا جاتا ہے تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ چنوں میں بھی مسالوں کا فلیور آجائے اور چنوں کو ہم ہلکا سا دوا بھی لیں گے سپون کی مدد سے کیونکہ جو گریوی ہوگی تھوڑی سی گاڑی وہ اس کی وجہ سے بھی ہوگی اور جیس پانی میں ہم نے چنے بوائل کے تھے وہ پانی ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ پانی بھی ہم اس میں آئٹ کریں گے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک لیس پن رہے گا اور ہماری گریوی گاڑی رہے گی چنے کی ترکاری ویسے زیادہ گاڑی نہیں ہوتی یہ پتلی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جو لیس پن ہوتا ہے وہ اس کے چنے کے پانی جو ہم بوائل کر کے رکھا ہوا ہے وہ جب ہم ڈالیں گے تو اس میں لیس پن رہے گا تو یہ میں نے تین کپ کے قریب رکھا ہوا ہے پانی یہ ہم اس میں شاوین کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کر کے ہم ڈھک کر پہلے تیز آنچ پر پکائیں گے چار سے پانچ مینٹ اور پھر ہلکی آنچ کر کے اس کو ہم پانچ مینٹ اور کوک کر لیں گے دس مینٹ تقریبا ہم اس کو کوک کریں گے تو یہ دیکھیں دس مینٹ ہو چکے اب اس کے اندر ہم باقی کے مسالے شامل کر لیں گے حلدی شامل کریں گے اس میں ون فورد ٹی سپون کالی میرچ پاڈر ڈالیں گے اس میں ون فورد ٹی سپون گرب مسالہ پاڈر ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون یہ میں نے چکن پاڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون سے کم اگر آپ کے پاس چکن پاڈر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ چائنیز سالڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم میکس کر لیں گے مسالوں کو اس کے ساتھ اب ہم اس کو ڈھک کر بلکل لو فلیم پر دس مینٹ کوک کر لیں گے تاکہ ان تمام مسالوں کو جو ہم نے ابھی بات میں ڈالیں ان کا فلیور بھی اچھے طریقے سے چنوں کے اندر آ جائے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا سالن تیار ہو جائے دس مینٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چنوں کا سالن ہمارا تقریباً ریڈی ہے یہ دیکھیں گریویز کی اس کنسسٹینسی میں ہونی چاہیے آپ چاہیں تو اس کو پتلا بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں اپنی مرضی کے پر آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں تو اس کو گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی گریوی چاہیے تو اب ہم اسے ڈشاؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ مزیدار اور حسان جھٹپڑ بننے والا چنے کا سالن یعنی کہ پوری کے ساتھ سرف کرنے والی چنے کی ترکاری ریڈی ہے الحمدلللہ بہت زبردست خوشبہ آری ہے اس کے اندر سے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں ریسپی کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے مل سکیں